نکاح کے بعد ولیمہ اسی دن بھی ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے یقیناً اس کے اندر الحمدللہ شرع اعتبار کے گنجائش ہے البتہ اس میں بہتر ہے بہتر ہے کہ کم سے کم ایک گھنٹا یا دو گھنٹا نکاح ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے لئے خلوت سحیحہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلوت سحیحہ کا ریکنشن دیا ہے کہ ایک ایسے کمرے میں جہاں پر لڑکا اور لڑکی کے علاوہ کوئی نہ ہو دو گھنٹے کے لئے ان کو اکیلے میں چھوڑ دیا جائے ضروری نہیں ہے کہ انٹرکورس کیا جائے دونوں گفتگو کر لیتے ہیں الحمدللہ دو گھنٹے تک ان کو خلوہ صحیحہ ان کو اکیلہ چھوڑ دیا جائے پھر اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے جو لوگ دوسرے دن کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہی نکاح لوگکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی دن کر رہے مگریب کے بعد نکاح ہوتا ہے اور دوسرے دن دوپیر میں ولیمہ کر رہا ہے اسلامی اعتبار کے پہلے رات آتی ہے اسی دن ہو رہا ہے تو جو لوگے سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن نکاح ہونا چاہیے پہلے دن نہیں ہو سکتا اسی دن بھی نکاح ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم نکاح اور ولیمہ کے درمیان دو گھنٹا شوہر اور بیوی دلہا اور دلہن کو خلوہ صحیحہ کروا دیا جائے